مدبردیش کے ادھار میں بھوچ شالہ کو لے کر تناف گہرا گیا ہے وصنط پنچمی پر پوجہ کو لے کر ہندو سنگٹھن اڑے ہوئے ہیں بھوچ شالہ میں بارہ فروری کو پوجہ کی مانگ کو لے کر ابھی سے بھاری تعداد میں بھٹ پہنچنے شروع ہو چکے ہیں وصنط پنچمی شکروار کو ہے اور بھوچ شالہ میں شکروار کے دن نماز بھی ہوتی ہے اور اسی بات کو لے کر یہ تناف پیدا ہوا ہے سمرتھن میں اترے ہیں ہندو سنگٹھن بھوچ شالہ میں تناؤ وصنط پنچمی پر فسا پینچ ہائی الرٹ پردھار مدبردیش کے دھار میں وصنط پنچمی سے پہلے ہی گہما گہمی شروع ہو گئی بھوچ شالہ میں پوجہ کی مانگ کو لے کر نارے بازی ہو رہی ہے بھجن کرتن چل رہا ہے ہندو سنگٹھنوں کی بھاشن بازی ہو رہی ہے دھرم سمیلن کا آیوجن ہو رہا ہے کل کے دھرم سمیلن میں سادھوی ریتمبرہ کو بھی آنا تھا لیکن فلائٹ چھوٹنی کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پائیں ایسے میں سادھوی ریتمبرہ نے موبائل پر ہی بھاشن دیا سادھوی ریتمبرہ نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ ان کا لکش ماں سرسواتی کی مورتی کو لندن سلا کر پھر سے بھوچ شالہ میں ستھاپیت کرنا ہے 1902 میں لارڈ کرجن بھوچ شالہ سے ماں سرسواتی کی مورتی لندن لے گیا تھا دراصل اس بار وسند پنچ میں یعنی سرسواتی پوجہ شکروار کو ہے بھوچ شالہ میں شکروار کا دن نباز کے لیے تیہ ہے جبکہ پوجہ کے لیے منگلوار کا دن بھوچ شالہ میں ماں سرسواتی کی پوجہ ہوتی ہے اس لئے ہندو سنگٹھن سارے دن پوجہ کا کارکرم رکھنے پر آڑے ہوئے ہیں دیکھیں ہماری اسپسٹ مانگے ہم نے ماننے مکہ مطر سامنے بھی رکھ دی ہے کیونکہ دوزار تین میں ان کے کارکرم رو سے یہ بھوچ شالہ کھلی ہے انہوں سے ہم نے نیویدن کر رہا ہے کہ سوری ادھائی سے سوری اس تک نیروی گروپ سے ہماری پوجہ چلیں ہم کسی کی نماز کا بھی روض نہیں کر رہے ہیں لیکن تل اور چھت پوری پریسر میں ہماری پوجہ چلیں یہ ہم نے نیویدن کر رہا ہے ان کی کچھوں مجبوری ہو وہ بتا دیں وہ گوشنا کر دیں کہ اگر نماز ہوگی تو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے بسند پنچمی کو لے کر جو حالات بن رہے ہیں اس سے دھار میں بھاری تناؤں ہیں پرشاسن دونوں پکشوں کو منانے میں جھٹا ہے شیوراز سرکار کے سامنے بھی عجیب و غریب استطی ہے کیونکہ رسز بھی بارہ فروری کو پوجہ کے پکش میں آڑ گیا ہے ڈیوی پہ دیکھ لینا تم کیا ہو رہا ہے تیلی ویژن پہ لائے دکھا دیں گے اس لئے میں نے اس بار بہت اچھی یہاں چار پانسو کارکرتوں کی بہتر میں میں نے کہا تھا اگر سنگ کا یا بھوچ اسو سمیتے کا ایک بھی کارکرتہ جس کو جنڈے نہیں پڑے میں گہرنٹی سے بولتا ہوں میں پولیس پرساشن سے کڑبت نمیلن کرنے والا ہوں بھئیہ ہمارا یہ کارکرتہ چھوٹ گیا اس بار ایسا سنیوگ ہے کہ کینڈر اور راججے میں بیجے پی کا شاسن ہے یہاں تک کہ اس تھانیہ سانسد بھی بیجے پی سے ہیں پرشاشن پسو پیش میں ہے لیکن سانسد اپنے سمرتکوں سے بھروسہ دلا رہی ہے کہ پوجا تو ضرور ہوگی بیجے پی کی شاسن کے شاسن اس طرح پر پریاد سل رہا ہے اور جو بھی آج سبا ہوئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہوگا پوجا تو کیونکہ اس بسند پنچے بھی ہندووں کی ہوتی ہے اور اس طرح کچھ آرچنہ ہوتی ہے ہوگی سال 2006 اور 2013 میں بھی حالات ایسے ہی بنے تھے پرشاشن نے بھاری تناؤں کی بیچ ایک اور تین بجے کی بیچ نماز پڑھوائی تھی وہ اشالہ کی اتحاسی کے مارت قریب ایک ہزار سال پرانی ہے اور اسے راجہ بھوج نے بنوایا تھا یہاں پر واق دیوی یعنی سرسوتی جی کا مندر بھی ہے یہاں پر 1902 میں یہاں کی جو مورتی ہے وہ لندن لے گئی جو انگریج تھے ہاں سے لندن لے گئے اور اس کے بعد اسے سنگرہالہ میں رکھا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آج کے دور کی بھوجشالہ ہے یہاں پر ہر دن یہاں پر جو ہے اس طرح پر ایٹک آتے ہیں اور یہاں پر ایک روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے اس میں جو پراتت و بھاگ کی طرف سے صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ بھوجشالہ ہے اور یہاں پر کمال مولا کی مذہب بھی ہے دونوں چیز کا جکر اس ٹکٹ پر ہے کہنا میں رشاد کے ساتھ امیت کمار دھار آس تک لگے پریزیڈنٹ بھارت کی بھومکہ کی سرانہ کر رہے تھے کافی کریڈیٹ بھارت کو دے رہے ہیں بھارت کی بھارت میں داخل دوے